اتر پردیش کی سیاسی ستہ میں جمپل یادب کے خلاف اترے رگوراس سنگھ شاکے نے پوری کوشش کری مین پولی اپ چناب میں اپنی جیت کو لے کر لگاتار جو اعلان باجیا یوگی عادت اینا جپ ٹی سی ام کیشب پرساد موریا اور برجیش پاٹھک کے ساتھ مل کر کی اس میں رگوراس سنگھ شاکے کی منشاہ ساف نظر آئی کہ وہ بی جے پی کے ساتھ تو ہیں لیکن سپا کے خلاف بھی نہیں ہے دراصل یہاں پر لڑائی ہے وچاروں کی رگوراس سنگھ شاکے جو پہلے سپا سے شروعات کرے تھے اپنے راجنیتک سفر کی پھر پرسپا کے ساتھ گئے پھر بی جے پی کے ساتھ نظر آئے تو واپس سپا میں آنے کے لئے ان کی کیا شرطیں تھیں اس دوران انہوں نے ریلیو کے دوران جو ان کی بھاشن باجی تھی اس میں ساف جھلکتی نظر آئی انہوں نے صاف کہا کہ یہ پرانی والی سپا پارٹی نہیں ہے جس میں ملائم سنگھ یادب کے وچار ہوا کرتے تھے اور ملائم سنگھ یادب کے وچار ایک دم سبی کے لئے سرو سمتی کی ہوا کرتے تھے لیکن اگر بات کریں تو اخلیش یادب پریوار بات زیادہ کرتے ہیں پریوار کو زیادہ بڑھا ہوا دیتے ہیں اور اس سے فائدہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں پوری طریقے سے صرف اور صرف پریوار کو ہی ہوتا ہے سفائی پریوار کو نہ کہ کسی پارٹی کے سدسے کو اور یہی بات انہوں نے چاچا شپال پر بھی کہی تھی کہ شپال یادب پہلے جب پرسپا پارٹی کے ساتھ آئے تھے تو پرسپا پارٹی کے ساتھ آ کر انہوں نے کئی منتریوں کئی نیتاؤں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کی تھی اور ان بیٹھکوں کا نتیجہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جنتہ کے سماس سیوہ کے لئے ہوگی جنتہ کی سیوہ ہوگی اس میں لیکن جیسے جیسے پرسپا کی نزدیک یاد سپا سے بڑی ویدھان سوہ چناب کے دوران اس سے ساپ پتا چلا کہ یہاں پر پریوار باد ابھی بھی جاری ہے کیونکہ سپا سے جب ساتھ چھوڑا تھا رگوراس ان شاکے نے تو سب کو یہ لگا تھا کہ ان کی ویچاروں کی لڑائی کی وجہ سے ساتھ چھوڑا اور جو سپا سے نراست تھے وہ پرسپا میں گئے پھر جو پرسپا سے بھی نراست تھے وہ ویجے پی میں گئے یا بسپا میں گئے یا کانگریس میں گئے جس کی جہاں مردی تھی وہ وہاں گیا لیکن اسی طریقے سے یہاں پر لگاتار سیاست جاری تھی اور انہی سیاسی بازاروں میں اس بات کی بھی ہوا اٹھی کیا سپا میں کبھی واپسی کریں گے کیا اس لوگ سبا اپ چناب میں ہار کے باپسی کریں گے کیونکہ جیمپل یادب کی جیت کو لے کر لگاتار قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ جیمپل یادب کی جیت میں انپوری کی رسیٹ سے ہوتی نظر آئے گی پچھلی بار اگر بات کریں تو ملائم سنگھ یادب اور بی جی پی کی کینڈیڈٹ کی بھی صرف 94000 متوں کا ہی ڈیفرنس تھا جب جیتے تھے یہاں پر کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ یادب اور اس بار بھی وہ ڈیفرنس ختم کرنے میں کیا کامیاب ہوئی ہے یہاں پر بھارتے جنتا پاٹی تو یہی رگراز سنگھ شاکے کی کچھ سرطے تھے کہ سپا پاٹی ہیں وہ وچار رہے نہیں پاٹی پریوار کو بڑھاوا دیتی ہے اور پاٹی چلتی ہے نیتاؤں سے اور ان نیتاؤں سے جو نیتا ہمیشہ ہی سماس سیوا کے لئے کام کرے نہ کی پریوار کے لئے تو یہ خلاصے تھے رگراز سنگھ شاکے کے لیکن انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ وہ ملائم سنگھ یادب کا ہمیشہ سمرتن کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ان کے وچار ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے سپا پاچی سے نرازگی نہیں ہے بس ویچاروں سے نرازگی ہے وہ بھی کچھ خاص نیتاؤں سے جن میں سب سے اوپر نام اخیلیش اس کے بعد چاچا شپال کا آتا ہے اب دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ مینپوری اپچناو کے نتیجے کیا ہوتے ہیں ڈیمپل یادب کی سمرتن میں ہوتے ہیں یا رگراز سنگھ شاکے کی سمرتن میں بانری چنل کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت دھنے